خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب کبھی کوئی پریشانی کی بات ہوا کرتی تھی تو آپ لپکہ کرتے تھے نماز کی طرف حدیث کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض صحابہ بیان فرمایا کرتے تھے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الى الصلاح جب کوئی مشکل بات پیش آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکہ کرتے تھے ایک بہت خوف کا وقت ایک بہت ڈر کا وقت آیا تھا بدر میں مکہ کے لوگ اس ارادے کے ساتھ کہ یہ تھوڑی سی جو جماعت مدینے میں ہے مسلمانوں کی ان کا وہ بالکل ختم کر دینا ہے جڑ سے اسلام کا پودا اکھار کے پھیک دینا ہے اس نیت کے ساتھ ایک ہزار لوگوں کا لشکر مدینے کی طرف کو آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل تین سو تیرہ آدمیوں کے ساتھ اس کو روکنے کے لئے نکلے جتنا بھی ڈر لگ رہا ہوگا کم ہے ہتھیار بھی نہیں تھے تعداد بھی بہت تھوڑی تھی کمزور تھے جسمانی طور پر کمزور ہو گئے تھے بھوک کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے دبلے پتلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچے اور آمنہ سامنا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے باوجود آپ کو ڈر لگ رہا تھا اور آپ اللہ کے سامنے آپ کی زبان سے بھی نکلا ہے اللہ یہ ساری عمر کی کمائی ہے یہ مٹ گئی تو زمین میں پھر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا جب وہاں یہ عالم تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ احتمام نماز کا کیا آپ نے ایک چھوٹی سی کٹھیا بنوائی اور اس میں آپ اللہ کے حضور میں نماز میں پڑ گئے اور خوب روئے اللہ سے بہت مانگا بہت بے چین ہو کے اور تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگا اور یہ حال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کا آپ کی بے چینی کا آپ کے اضطراب کا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوا ہوتے تھے اور آپ کی کمر کی چادر اضطراب کی اور تڑپنے کی شدت کی وجہ سے بار بار کمر پر سے اتر جاتی تھی حضرت ابو بکر پھر اٹھا کے چادر کمر پر ڈال دیا کرتے تھے اور پھر رونے اور بلکنے کی وجہ سے اور اللہ کے سامنے دہائی دینے کی وجہ سے ایسی کمر میں ایسا کمر میں ارتعاش ہوتا تھا ایسا کامتی تھی کمر کہ پھر چادر گر جاتی تھی پھر چادر ڈال دی جاتی تھی یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو در لگنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو نہ جائے تو حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی چاہی کمر پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ کفاکا مناشدتو کا ربک اے اللہ کے رسول آپ نے اللہ کو بہت پکار لیا بہت دہائی دینی بس کیجئے بس کیجئے قرآن کا یہ حکم کہ نماز سے مدد حاصل کرو ہم لوگوں کے لئے بھی تو ہے ہر چیز کی فکر ہے اچھی نماز کی فکر نہیں ہر چیز کی فکر ہے کتنے تبصریں کتنی گفتگویں کتنی باتیں کتنے میسیجز ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جہاں سے مدد آتی وہاں کے لئے کوئی میسیج نہیں ہے جہاں سے مدد آنی ہے وہاں کے لئے ہمارا میسیج کیا جا رہا ہے اچھی نماز پڑھنی کب سیکھیں گے نماز میں طاقت کیسے پیدا ہوگی ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اگر یہ وقت اس وقت بھی اچھی نماز نہ پڑھی تو شاید پھر کبھی موقع نہیں ملے گا شاید پھر توفیق نہیں ملے گی اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایسے حالات ڈالے اس وقت کے بعد بھی انہوں نے اچھی نماز پڑھنی نہیں سیکھی یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد توفیق دے دیں گے اللہ ہم یہاں اس کی کوئی گارنٹی ہے ایسے حالات میں بھی اگر اللہ سے رجوع ہونے تڑپنے بلکنے رونے گڑ گڑانے اچھی اور حضور والی اللہ سے براہ راست رابطے والی نماز کی ایسی ان حالات میں بھی توفیق نہیں ملی اس وقت بھی نہیں سیکھا تو ڈرنا چاہیے کہ دلوں پر مہر نہ لگ جائے قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ جب کبھی حالات نازک ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی کوئی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا تو اللہ تعالی دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں اور دلوں پر مہر لگنے کے بعد دل سخت ہو جاتے ہیں پھر نرم نہیں ہوتے پھر نرم نہیں ہوتے تو بھئی ڈرنا چاہیے اچھی نماز کی کوشش کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے نماز کا ظاہر سکھایا ہے ایسے کھڑے ہو ایسے ہاتھ باندھو ایسے رکو کرو ایسے سلام پھیرو اس طرح بیٹھو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا باطن اور نماز کی روح بھی سکھائی ہے ہم لوگوں کو اول تو نماز کا ظاہر بھی سیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی کسی کا ہاتھ کسی طرح بندھا ہوا ہے کسی کا کسی طرح بندھا ہوا ہے کسی کے پاؤں کی کہیں باندھے جا رہے ہیں کسی کو سجدہ کرنا نہیں آتا کسی کو بیٹھنا نہیں آتا تو نماز کا ظاہر بھی سیکھنا چاہیے اور نماز کی سپیڑٹ نماز کی روح کیسے پیدا کی جائے نماز کے اندر نماز کی طاقت کیسے آئے وہ نماز جو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور جس کے بارے میں قرآن نے حکم دیا ہے مدد حاصل کرو جمنے سے ہمت سے اور نماز سے مدد حاصل کرو اللہ سے تعلق کے ذریعے اور اللہ سے تعلق نماز کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا باطن اور اس کی روح بھی سکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز کو جو نماز نماز کی روح سے خالی ہو اس کو بھوسے کی طرح بے حقیقت بتایا کرتے تھے ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قائم لیس لہو من صلاتہ اللہ القیام بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نماز میں سوائے کھڑے ہونے اٹھک بیٹھک کے کچھ نہیں ہوتا بس اٹھک بیٹھک ہے تو کہیں ہماری نماز ایسی تو نہیں ہے وہ نماز جس کے ذریعے اللہ سے کی مدد آ جائے جس کے ذریعے حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق مل جائے وہ نماز سیکھنے کی ضرورت ہے یہ نماز انبیاء علیہ الصلاة والسلام باوجود اس کے کہ ان کے پاس مکمل نماز ہوتی تھی کامل نماز ہوتی تھی دنیا میں سب سے اچھی نماز ہوتی تھی پھر بھی اس نماز کی وہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ اچھی نماز کی توفیق اتا فرماتی انبیاء علیہ الصلاة والسلام دعا مانگتے تھے اللہ اچھی نماز کی توفیق اتا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کا کیا مقام ہے کچھ تھوڑا بہت تو سبی کو اندازہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے انبیاء میں سارے انسانوں میں سب سے افضل مقام حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کا سب سے اوچھا مقام جب انہوں نے کعبہ بنایا اور اپنے گھر والوں کو کعبے کے پاس مکہ میں اکیلا چھوڑ دیا کتنی بڑی قربانی تھی مکہ اس وقت شہر نہیں تھا وہاں انسان نہیں بستے تھے وہاں جانور نہیں تھے وہاں پانی نہیں تھا وہاں کھانا نہیں تھا اللہ نے حکم دیا اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑ دو انہوں نے چھوڑ دیا اس وقت جس وقت انہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو اس ریگستان میں چھوڑا اس وقت انہوں نے دعا مانگی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا او میرے اللہ میں نے تیری خاطر یہ قربانی دی ہے اے اللہ اس کے بدلے میں اگر کچھ مانگتا ہوں تو یہ مانگتا ہوں کہ مجھے اور میری ذریت کو اچھی نماز پڑھنے والا بنا دے اچھی نماز پڑھنے والا بنا دے کون مانگ رہا ہے کیا ان کی نماز ہمارے میں ایسی ہوتی تھی ایسے غائب رہتے تھے نماز میں وہ لوگ کیا حضرت ابراہیم کی نماز کا کوئی تصور بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی وہ دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاة اے اللہ مجھے اچھی نماز پڑھنے والا بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ اچھی نماز نصیب فرما اے اللہ اچھا رکو نصیب فرما اے اللہ اچھا وضو نصیب فرما اچھی نماز نصیب فرما اللہم انی اسألوك تمام الوضو و تمام الصلاة اے اللہ اچھی نماز نصیب فرما صحابہ اکرام کیسی نماز پڑھتے ہوں گے اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے صحابہ اکرام کو کہ اتنی اچھی نمازوں کے باوجود ہر نماز کے بعد تم دعا مانگا کرو اے اللہ مجھے اچھی نماز پڑھنے میں میری مدد فرمائی ہے مجھے توفیق دیجئے اچھی نماز اچھا ذکر اچھی دعا نصیب ہو جائے اللہم حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھنے کی تلقین کی ایک صحابی کو غالباً حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو بڑے عالم تھے صحابہ کے عالم ہمارے دیسے عالم نہیں ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوتے تھے اور اللہ والے بھی ہوتے تھے ہر صحابی اللہ کا ولی اللہ کا دوست اللہ کا نہائیت مقرب بندہ اور حضرت جابر تو انصار میں بڑے درجے کے صحابی بڑے عالم بڑے محدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھیوں وہ چند نوجوان مدینے کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے اور بہت محبوب تھے ان میں حضرت جابر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا اے جابر ہر نماز کے بعد ایک دعا ضرور مانگا کرو ہر نماز کے بعد ایک دعا ضرور مانگا کرو کیا دعا؟ اللہمہ انی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اے اللہ میری مدد فرماؤ اپنے ذکر پر اور میری مدد فرماؤ شکر پر اور میری مدد فرماؤ ایسی کہ میں آپ کی اچھی عبادت کرنے لگوں ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ دعا یاد ہے اور وہ ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بسکھلائی ہوئی یہ دعا مانگتے ہیں میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں اگر اس دعا کہ مانگنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق مل جائے آدمی اس کی عادت ڈال لے معمول بنا لے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگ لیا کرے تو اگر اس کو اچھی نماز نہیں بھی پڑھنی آئے گی اپنے گناہوں کی وجہ سے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر تو رحم کر دے گا کہ مانگا تو کرتا تھا اچھی نماز یہ مجھ سے مانگتا تو تھا کہ مجھے اچھی نماز نصیب فرما دیجئے تو ہم لوگوں کو ایک بات تو یہ معمول بنا لیجئے کہ ہم لوگ اللہ سے اچھی نماز کی توفیق مانگا کریں گے دعا مانگا کریں گے اپنی زبان میں مانگیے ضروری نہیں کہ ہر بھی ہی میں مانگیے اپنی زبان میں مانگیے اللہ مجھے اچھی نماز کی توفیق عطا فرم کس سے مانگیں کہا جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب کو دیتا ہے